پاکستانی معیشت کے لیے بڑی اور اچھی خبر پاکستانی برامدات میں انتہائی تیزی سے اضافے کا امکان طلب پوری کرنے کے لیے ایک سو نئے یونٹ لگانے جا رہے ہیں ایپٹما کا وزیراعظم عمرانت خان کو پیغام ٹیکسٹائل سیکٹر آگے جائے گا لاکھوں نوکریوں کے مواقع ملیں گے وزیراعظم باقاعدہ اعلان چودہ اگست کو کریں گے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہتری کی کوششیں اچھائی کی جانب گامزن اگلے چھے ماہ میں بتدریج برامدات بڑھیں گی برامدات پر ڈالر کی وجہ سے آنے والا دباؤ کم ہوگا مستقبل قریب میں چیزیں بہتری کی طرف چاہیں گی کرونا وارث سے متاثرہ عالمی مارکٹ کھل گئی پاکستان کے لیے برامدات کے حوالے سے فائدہ لینے کا سنہری موقع برامدات میں اضافے کی پاکستانی کوششیں کامیاب ہونے سے گزشتہ سال کا نقصان پورا کرنے میں بھرپور مدد ملے گی بیورو شیف لاہور شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کے شاداب ریاض بتائیے گا کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے پاکستان کو اس برامدات کے اضافے سے نایر جی بلکل پاکستانی وعشت کے لیے ایک اچھی اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی برامدات میں انتہائی تیجی سے اضافے کا امکان پیدا ہو گیا ہے طلب پوری کرنے کے لیے ایک سو یونٹ لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اپٹما کا وزیراعظم کے نام جو ہے وہ ایک پیغام سامنے آیا ہے ٹیکٹل ٹیکٹر آگے جائے گا اور اس کے علاوہ لاکھوں نوکیوں کے مواقعیں ملیں گے وزیراعظم پاکستان اس سوالے سے چودہ اگرس کے جو اپنا خطاب ہوگا اس میں اس کا اعلان کریں گے ٹیکٹل ٹیکٹر میں بہتری کی کوششیں اچھی ہیں اچھائی کی طرح جو ہے وہ گامزان ہے اگلے چھے ماہ میں جو ہے بددریج برامدات میں اضافہ ہونے کا انکان ہے دن ساتر ڈالر کی وجہ سے آنے والا دباؤں جو ہے وہ کم ہوگا اس کے علاوہ مستقبل قریب میں چیزیں بیٹری کی طرح جو ہے وہ جائیں گی کرونا وائرس میں مستقرہ عالمی مارکٹ کھل گئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے برامدات کے حوالے سے فائدہ لینے کا سنہری موقع جو ہے وہ سامنے آیا ہے برامدات میں اضافہ کی پاکستانی کوششوں کو جو ہے وہ کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے اور گزشتہ سال کا نقصان جو ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے کبر کرنے میں مدد ملے گی شادار ریاض بالکل ایسا یہ ہے کہ برامدات جب بھی بڑھتی ہیں تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے فورن ریزرف جو ہیں وہ بڑھتے ہیں اور اسی حوالے سے بتائیے گا کہ کتنا زیادہ کہا جا رہا ہے کہ کتنا امکانات ہیں اس سیکٹر سے ٹیکسٹائل سیکٹر سے برامدات کتنی وسیع ہو سکتی ہیں کتنی زیادہ بڑھ سکتی ہیں دیکھیں اس میں کیونکہ کچھ عرصے میں ہمیں کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اب سیچویشن یہ ہے کہ کیونکہ لاؤکڈون بھی کل گیا ہے انٹرنیشنل بھی لاؤکڈون کل گیا ہے تو اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو برامدات رکھی ہوئی تھی وہ بھی چل پڑیں گی اور اس کے علاوہ پھر مزید کیونکہ وزیراعظم نے جو ملکاتیں کی ہیں اور چیز پاکستانی سے اور وہاں پر جو حکومتی پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہے وہ بیٹ بھی ہو رہی ہیں اس میں اگزیکٹلی تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا جو ہے وہ اس میں برامدات میں اضافہ ہوگا لیکن توقع یہ کی جاری ہے کہ کافی زیادہ ٹیکٹر ٹیکٹر میں جو ہے وہ بیٹ بھی آئیں گی اس کے علاوہ پھر اگر ہم بات سرے تو جو نوگریوں کے حوالے سے لوگ جو پریشان ہیں اس میں بھی ان کے لئے بھی ایک خوش خبری ہے کہ جب اس ایکٹر میں برامدات میں اضافہ ہوگا تو یقینا یہاں پر بھرتیاں بھی ہوں گی لوگ بھی آئیں گے اور پھر ان کا سسٹم چلے گا تو اس کی اوورال ایک خوشی کی خبر یہ نظر آ رہی ہے کہ معاملات بیٹری کی طرف جانا شروع ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہدام ریاض اینکر پرسن کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود تھے